تحییت الوزو جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہے جس میں صف بندی کی اہمیت بتائی گئی ہے صف میں کیسے ٹھرے کتنا احترام کے ساتھ ٹھرے اور کتنے سلیخے کے ساتھ ٹھرے اب یہ سوال خاص طور پر اس لیے کیا گیا ہے کہ عموماً تحییت الوزو ادھر 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 چیدہ چیدہ بکھر کر پڑتے ہیں سنت پہلے کی اور بعد کی سنتیں بھی ادھر ادھر پڑتے ہیں فرض ہوتے ہی یوں سمجھتے ہیں کہ یہاں پر پڑھنا نعوذ باللہ غلط ہے فوراً بھاگتے ہیں ادھر 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 یہ فخیر بارہا گزارش کیا ہے بارہا بزرگان سلف کا بزرگان دین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جہاں پر فرض نماز پڑھتے ہیں سنتیں بھی وہی پر پڑھیں اور وہی پر ذکر میں بیٹھ جائیں افسوس کی بات یہ ہے کہ باہر سے آنے والا غیر صف کے فضائل کو جان کر گھس کر کل میں نے ہی دیکھا پندرہ سترہ سال کا بچہ گھسا بیچ میں بڑھ گیا اور ہمارے معتبر لوگ متشرع لوگ عمر والے لوگ ادھر ادھر ایک ادھر ایک بیٹھتے ہیں وقت پر جب گھس کے آتے ہیں تو بیچ میں تین چار لوگ غیر آ جاتے ہیں اب آپ بتائیے کہ یہ اسلاف کا عمل نہیں ہے صف میں بتایا یہ گیا کہ امام کے بالکل پیچھے وہ شخص ٹھہرے جو امامت کے خابل ہے اگر امام کو کوئی حدث کوئی مسئلہ درپیش ہو وہ ہٹن رہا ہے تو وہ امامت کے لئے آگے بڑھے ویسا شخص اس کے بعد رائٹ سیٹ پر وہ عدمی ٹھہرے جو ازان دیا ہے اخامت اسی کا حق ہے وہ ٹھہرے اس کے بعد سیدھے طرف ٹھہرنے کی فضیلت سیدھے بائیں سیدھے بائیں اور لفت سے زیادہ رائٹ پر دو ایک اضافہ رہنا یہ ڈسیپلین ہے صف کے اور اگر جیسے کہ اب تہیت الوضو کیلئے آئے آتے ہی مسئلے پر ٹھہرے تو پہلے ہی آپ ایسی جگہ سلک کر لیجئے جو بلکل امام کے خریب کو فضیلت بتائی گئی ہے پہلے صف کی فضیلت دوسرے صف کی فضیلت تیسرے صف کی فضیلت دائیں طرف کی فضیلت لگ بائیں طرف کی فضیلت یہ سب چیزوں کو نظر انداز کر کے ادھر ادھر ٹھہر رہے ہیں یہ بہت غلط بات ہے صف بندی کے ڈسیپلین کے بہت غلط بات ہے اس وجہ سے بیچ میں یہ وہ ایرہ غیرہ نتو خیرہ گھز جا رہا ہے اب اس کے بعد آتا ہے وہ نماز پڑھنا شروع کرتے ہی کھوجانا شروع کر دیتا ہے اٹھک بیٹھک آڑے تیڑے حرکتاں شروع ہوتے ہیں یہ آپ ڈسیپلین تو میں نے بارہا ارمی قویسٹ کی ہے متبر لوگوں سے فخرا سے کہ بھائی آپ یہاں تشریف رکھئے پلٹ پلٹ کر بلایا ہوں لیکن بار بار یہی ہو رہا ہے تو برائے مہربانی خاص طور پر اس بات کی خرابی کو دیکھتے ہوئے ایک نوجوان نے یہ سوال کیا ہے کہ پھر سے آپ اس کا عیادہ کیجئے اس کا جواب دیجئے تو کوشش کیجئے وضو کر کے آتے ہی آپ پہلے صف میں سیدھی طرف ٹھہرے سیدھی طرف کی جگہ ہو رہی ہے پر ہو جا رہی ہے فلپ ہو جا رہی ہے بائیں طرف ٹھہرئے دائیں بائیں دائیں بائیں بیلنسنگ رکھتے ہوئے دوسری صف بعد میں بننے پائے فرس کے بعد فرس کے بعد اگر سنت ہے تو جیسا کہ ایک سوال میں بتا گیا کہ فوری اٹ جانے کا حکم ہے فوری اٹ جانا چاہیے اٹنے کے بعد سنت وہیں پر پڑھنا چاہیے یا تھوڑا سا ہٹنا چاہیے تاکہ تاکہ یہ معلوم ہو آنے والے کو کہ فرس ہو چکی اب سنت پڑھ ہی جا رہی ہے یہی وجہ ہے کہ امام بھی جہاں فرس پڑھاتے ہیں رائٹ سیٹ پر تھوڑا سا جسٹ ایک خدم جو ہٹتے ہیں تھوڑا سا اس کی وجہ یہ ہے بلکل بیچ میں فرس پڑھاتے ہیں تو یہ نشاندہی ہوتی پہلے یہ باریک باتیں بچے بچے کو بتایا جاتی تھی آج نہیں معلوم ہے اس لئے بتاؤں کہ بلکل امام بلکل سیدھ میں اگر ٹھہرے ہوئے ہیں تو لوگ گمان یہ کرتے کہ فرض ہو رہی ہے دائیں طرف تو فرض ہو چکی تو اس حساب سے یہ چھوٹے چھوٹے مسائل کا پورا پورا خیال رکھئے لحاظ رکھئے اور صفوں پر چیدہ چیدہ ادھر ادھر بکھر کر مت بیٹھئے خریب سے خریب بیٹھئے میری ریکویسٹ ہے سب سے کہ بچہ بچہ بیچ میں گھز جاتا ہے عدب کے لحاظ سے پہلے جو معمر ہیں متشرر ہیں پہلی بات داڑی جن ہیں شریعت کے پابندی کرتے ہیں لباس وضا خطہ سیئے وہ لوگ اس کے بعد پھر نوجان بچے پھر ایسے رہے یہ نہیں کہ جو دل میں آرہا گھز جا رہا ہے صف پہ جب ٹھہر جاتے ہیں تو ایک صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاس کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں لیکن ریسپیکٹ بھی ایک چیز ہے صلیخہ بھی ڈسیپلین بھی ایک چیز ہے اس حساب سے ڈسیپلین سے بڑے بزرگوں کو موقع دینا چاہیے بڑے بزرگوں کا کام ہے کہ پیچھے ادھر ادھر بکھر کے ٹھہرنے کے وجہ ہے صف پہ سامنے ٹھہرے وما علینا اللہ البلا